نمشکار دوستو آپ سبی کو ساغت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں آج میں آپ کو ایک ایسی موٹیویشنل اسٹوری بتانا جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کی اور جب پھیلے جیسی نہیں رہی تو چلیے بھی نہ کسی سامے کو گوائے موٹیویشنل اسٹوری کو شروع کرتے ہیں ہریش نام کا ایک لڑکا تھا اس کو دوڑنے کا بہت شوق تھا وہ کئی میراثن میں حصہ لے چکا تھا پرن تو وہ کسی بھی ریس کو پورا نہیں کر پاتا تھا ایک دن اس نے ٹھان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ریس جرور بری کرے اب ریس شروع ہوئی ہریش نے بھی دوڑنا شروع کیا دھیرے دھیرے سارے دھاواق آگے نکل گئے تھے مگر اب ہریش تھک چکا تھا وہ رک گیا پھر اس نے خود سے بولا اگر میں دوڑ نہیں سکتا تو کم سے کم چل تو سکتا ہوں اس نے ایسا ہی کیا وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا مگر وہ آگے جرور بڑھ رہا تھا اب وہ بہت تھک چکا تھا وہ نیچے گر پڑا اس نے خود کو بولا کہ وہ کیسے بھی کر کے آج دوڑ کو پوری جرور کرے وہ جیت کر کے واپس اٹھا لڑ کھڑاتے ہوئے آگے بڑھ لے لگا اور اندہ تاہا وہ ریس پوری کر گیا مانا کہ وہ ریس ہار چکا تھا لیکن آج اس کا وشواس چرم پر تھا کیونکہ آج سے پہلے اس نے ریس کو کبھی پوری نہیں کیا تھا وہ جامین پر پڑا ہوا تھا کیونکہ اس کے پیروں کی ماں سپیسیوں میں بہت کچا ہو چکا تھا لیکن آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج وہ ہار کر بھی جیت گیا تھا دوستو ہم بھی تو اس طرح کی ہی گلتی کرتے ہیں ہماری لائف میں کبھی بھی اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس کام کو نہیں کرتے اور آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو اور روز دس گھنٹے کی اسٹیٹی کرتے ہو اور کسی دن کوئی پریشانی کی وجہ سے آپ پڑھائی نہیں کرتے مگر آپ کو بہلے ہی پانچ بھنٹے ملے ہو اس میں آپ کو جرور پڑھنا چاہیے ہریش کی کہانی سامنے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم لگاتار آگے بڑھتے رہے تو ایک دن ہم ہار کر بھی جیت جائیں گے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ یہی سفل تکنیا میں اگر آپ کو بھی یہ موٹیویشنل اسٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کے معنی سے جرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جرور کریں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بھائے بھائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں